سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی موڈیفکیشن اپنیل کہ پتہ نہیں جن بھوت پریت کیا چیز ہے دہشت پیدا کر دی اس لئے تاکہ لوگ وہاں جا کے اس آدمی کو سجدے سے ہٹا نہ دیں اس لئے وہ سجدے میں اسی حالت میں ہیں اللہ نے درختوں کے ذریعے اس کو حفاظت کر رکھی ہے اور وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا جب روز قیامت آئے گا تو سجدے سے سر اٹھا کر سیدھا اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے کیا دعا کی اس نے اور کیا قبول ہوئی اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے سامنے دو حاضرییں ہوتی ہیں ایک برنے کے بعد ایک حاضری ہوتی اس کو عالم مثال کی حاضری کہتے ہیں مثالی جسم کے ساتھ اللہ کے دربان میں بندہ حاضر ہوتا ہے آپ بہت سے واقعہ سنتے ہیں کہ برنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوا اللہ نے یہ پوچھا اس نے یہ جواب دیا یہ عالم مثال کی حاضری ہے دوسری عالم انسری کے عالم خاکی کی حاضری اس جسم و جان کے ساتھ جو حاضری ہوگی وہ روزہ معاشر میں ہوگی اس جسم و جان کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہی ہوگی اس آپ کتاب ہوگا اب اس کے عالم مثال میں حاضری ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اللہ کے سامنے پیش ہوا اللہ نے اس کا عمال نامہ دیکھا پانچ سو سال بندین عبادت کی ہوگی تو اللہ نے کہا کہ جا آج میں اپنے فضل سے تیری بخشش کرتا ہوں یہ کہا اور فرشت نے کہا یا ملائکتی انت لیقو عبدیل جنہ میں اس بندے کو جنت میں داخل کرتا ہوں اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار پانچ سو سال عبادت کی میں نے بیوی بچے چھوڑ دی اور جنگل بیاباں نے خدا کو پکارتا رہا اور پھر سجدے کی حالت میں موت مانگی اور سجدے کی حالت سے اٹھا کتنا کچھ کیا اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے فضل سے تیری بخشش کر دی جا یار میرے عمل کا بھی تھوڑا سا ذکر کر دیتے ذرا اپریشیٹ کر دیتے آج کل بیماریتی یار اپنے اپنے اپریشیشن نہیں ہوئی اب تھوڑا سی اپریشیٹ تو کر دیتے یار اپریشیٹ نہ کرے کہتا ہے بڑا اوجہ ڈادمی یار مجھے اپریشیٹ ہی نہیں کیا ٹھینکو ہی نہیں کیا تو تھوڑا سا اس کو بھی یہ خیال آ گیا اس نے کہا یار مجھے اپریشیٹ نہیں کیا مجھے اللہ کہہ دیتا تیرے عمل ماشاء اللہ بہت اچھا تھا چلو اپنے فضل سے بخشش کر دی لیکن میرے عمل کا ذکر ہی نہیں کیا اب ظاہر اللہ تو خیال پر متعلق ہو گئے کہ اس کے دل میں کیا خیال آیا اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو جہاں جنت میں تو لے کے جاؤ لے کہ جہنم کی طرف سے گھما کے لے کے جانا ظاہر جہنم کی طرف سے گرمی اور تپش اس کو لگے پھر جنت میں لے جانا اب فرشتے لے کے گئے جہنم کے قریب سے جب گزرے اور جہنم کی گرم لپٹ جب اس کو لگی ہے اب گرمی جب لگی ہے اندر کا پانی خوش ہو گیا پیاس تو پکارا آتش 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 آئے پانی آئے پانی پیاس پیاس ظاہر جب گرمی کی طبی لگتی لو لگتی انسان کو پیاس پانی مانگتا ہے پانی مانگا فوراں ایک ہاد نمدار ہوا اس کے اندر ٹھنڈا پانی کا پیالہ انہوں نے کہا بھائی یہ پانی مجھے دے دے کہا کہ نہیں ایسے نہیں اس کی قیمت ہے کہا کہ بول کیا قیمت ہے کہا کہ پانچ سو سال کی عبادت پانچ سو سال کی عبادت اس کی قیمت ہے اگر تیرے پاس ہے تو پھر یہ دیتا ہوں تو بکر ہاں ہاں میرے پاس پانچ سو سال کی عبادت ہے میں تجھے پانچ سو سال کی عبادت دیتا ہوں مجھے پانی کا پیالہ دے دے میں تو مرنے لگا ہوں ہاتھ آگے بڑھا پانی دے دیا پی لیا پیا اس کو سکون آیا پانسو سال کی عبادت کے بدلے میں پیالا پانی کھ لیا اب جب بھی یہ ہوا تو اللہ نے کہا اس کو واپس لاؤ میرے دربار میں لے آو آگے سامنے فرمایا کہ لاؤ کیا ہے تیرے پاس وہ چپ سر نیچ کہا کہ وہ پانسو سال کی عبادت کہا ہے اب یہ خاموش نادیم کہا کہ ربزوجلال وہ تو میں نے ایک پانی کے پیالے کے بدلے میں بیج دی کیونکہ پیاس بڑی لگی تھی بس اب یہ بات ہوئی اللہ نے فرمایا جلال میں آگے اللہ تبارک وطالعہ فرمایا تم ایک پانی کے پیالے کے بدلے میں تیرے پانسو سال کی عبادت جو وہ ہوا ہو گئی میں نے تجھے دنیا میں کروڑوں پانی کے پیالے پیلائے تجھے کروڑوں انار کے دانے کھلائے تو انار کے دانوں کے بدلے میں کیا عبادت لائیا ہے میرے باقی پانی کے پیالوں کے بدلے میں کیا عبادت لائیا ہے دنیا یہاں پر ایک پانی کے بدلے میں تیری پانچ سو سال کی عبادت بگئی میرے باقی کروڑوں ہزاروں پانی کے پیالے اور ہزاروں دانے جو انہار کے اس کی قیمت کا ہے موسیقی